ایٹ کر دیا ہے اور آج کا جو سٹاک ہے وہ شو کمپنی ہے کیا بات ہے سپر ہاؤس لیمٹیڈ کر کے کمپنی ہے ایلن کوپر کے نام سے آپ لوگ اس کو زیادہ جانتے ہوں گے کیا بات کیونکہ ان کے برینڈ کا نام ہے ایلن کوپر کیا بات اور یہ کمپنی زیادہ تر ایکسپورٹ بزنس میں ہے لیدر کے سامان تو بناتی ہے جوتے اور سب تمام چیزیں اس کے ساتھ ہی فرنیچر کے اوپر جو آٹیفیشل لیدر لگتا ہے اس میں بھی ان کا پروڈکٹ استعمال ہوتا اور بہت ہی انٹریسٹنگ مجھے اس لیے کمپنی لگی جس کے ویسے میں نے اس کو چنا کہ اگر ان کے آپ ریونیو مکس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا زیادہ تر بزنس باہر سے ہے لب ان کے جو فنانشلز میں ہے وہ زیادہ تر ان کے پاس کاروبار باہر سے آتا ہے یعنی تقریباً ایٹی پرسنٹ ریونیو ان کا فورنس سے ہے اور بیس پرسنٹ انڈیا میں ہوتا ہے صرف اور وہ لیدر پروڈکٹس پر آتا ہے دکت میں کیوں آئی کمپنی اویس تھا کہ لوگ ڈاؤن تھا تمام ساری چیزیں تھیں جس کے ویسے تھوڑی سے مشکل آئی لیکن بہت شاندار باؤنس بیک اس کمپنی نے Q1 سے Q2 میں کیا ہے سال در سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پروفٹ میں قریب 54% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور Q1 سے Q2 کے بیچ میں ان کے ریونیوز بھی ڈبل ہوئے ہیں اور پروفٹ تو خیر بہتی مطلب 47 لاکھ سے ملکے 11 کروڑ ہوگے تو پرسنٹیج بتانا ٹھیک رہی ہے تو اس نے اپنا کو پورا ریکاور کیا اس پوری شو انڈسٹری کو ایک بار پرسپیکٹیو میں ضرور ڈالنا چاہوں گا میں جب بھی لیبرٹی کی بات کرتا ہوں یا میں خادم کی بات کروں یا میں سوپر آؤوس کی یا even شری لیدرز کی بات کروں یہ ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ چین کی طرف سے بانگلہ دیش کی طرف سے بہت سیویر چیلنج ان کمپنیز کو تھا ایکسپورٹ کے فرنٹ پر اس لئے یہ ہمیشہ مات کھاتی تھی وہی چیز کارٹن میں ہوتی تھی کارٹن کے ریڈیمیٹ کپڑوں میں یہ مات کھا جاتی تھی لیکن اب یہ اس لئے سفل ہو پا رہی ہے یا اب اس لئے گروتھ ان میں آ رہی ہے کیونکہ جو چائنہ کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا اس کے بعد سے بہت روک لگائی گئی ہے تو ہماری کمپنیاں اس کو یہاں سے لے جا پا رہی ہیں باہر کے دیشوں میں تو آدم نربھر بننے کی طرف جو قدم سرکار نے اٹھا ہے اس کا فائدہ ان کمپنیوں کو ملا بہت کم کمپنیز ہیں جو اس سیگمنٹ میں پلے کر رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کا کام چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس ٹاک کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے پچھلی تیماہی کی دوران اس کمپنی نے اپنے گھاٹے کو کم کیا ہے کیونکہ ماف کیجئے گھاٹے گراؤں لون کو کم کیا ہے کیونکہ جو کرز ہے وہ سب سے مشکل کی چیز ہوتی ہے پچاس کروڑ کے آس پاس انہوں نے اپنا ڈیٹ کم کیا ہے اور اپنی مارجن کو امپروو کرنے میں سفلنا ہے دوسرا ایک چیز اور دھیان رکھیں گا جو آٹیفیشل لیدر ہوتا ہے وہ ایک کروڈ ڈیریویٹیفز کے طور پر بھی اس میں استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی مارجن میں امپروو منٹ دیکھنے کو بھی لی ہے تو ریزلٹس اچھے دکھ رہے ہیں آگے گروہ اچھے دکھ رہی ہے لیبر انٹینسیو انڈیسٹری ہوتی ہے ٹینری کی پچاس قریب ان کے پاس دیشوں میں ان کا کام کاج ہے اور قریب بیس کے آس پاس ان کی یونٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور وہ فوکس کرے گی کیونکہ جاب کی بہت ضرورت ہے کنزمشن کی تھیوری بڑھی رہی ہے اور تھنڈ کا موسم تو اکھائی ہے